میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دو زبیہوں کا بیٹا ہوں ایک زبی حضرت اسماعیل اور دوسرے زبی حضرت عبداللہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں حضرت عبراہیم آگ سے کیوں بچے حضرت اسماعیل چھری سے کیوں بچے تو میں نہیں کہتا آپ کتابیں اٹھا لیجئے تفسیریں اٹھا لیجئے ان دونوں کو اللہ نے بچایا اس لیے کہ ان میں میرے نبی کا نور تھا ان کی اولاد میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا اس نور کی برکت سے ان کو مرتبہ بھی ملا اور زندگی بھی ملی یہ فدیہ ہو گیا جانور اس جانور کا فدیہ ہو جانا وفدئی نہ ہو بزبح نظیم قرآن میں ہے وہ فدیہ ہو جانا میرے اور آپ کے لیے انعام ہے یہ اللہ تعالی کی عطا ہے اگر حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چل جاتی اور یہی حکم ہوتا تو آج ہم کیا کرتے یہی سوچنا ہے تو شکر کریں کہ جانور فدیہ ہو گیا تو خوش دلی سے قربان کریں کہ یہ ہماری جان کا بدل ہو گیا کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن پل سے رات جو بال سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے پانچ سو سال کا رستہ ہے نیچے آگ جل رہی ہے جہنم کے گڑے کے اوپر بنا ہوا ہے اس پل پر جو بال سے باریک تلوار سے تیز اس پل پر یہ جانور آپ کے لیے سواریاں بن جائیں گے جنہیں آپ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں روزانہ جانور زبا ہوتے ہیں مسلمان اللہ کا نام لے کے زبا کرتا ہے مگر یہ تو اللہ کے لیے قربان ہو رہے ہیں جو اس کے گوشت میں لذت ہے کہیں اور ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے نام پر قربان ہوا ہے اب ایک بات اور بھی کرتا چلوں آپ پاکستان کے رہنے والے جتنی بھی عبادی ہے روز نئی نئی تعداد سولہ کروڑ ہے اٹھارہ کروڑ ہے بیس کروڑ ہے جتنی بھی ہے اس میں کم از کم کم از کم ایک کروڑ جانور تو زبا ہوتا ہوگا سننے میں جو آیا اسی لاکھ سے زیادہ جانور پورے پاکستان میں قربانی کے موقع پر زبا ہوگا کبھی سنا ہے کہ جانور کم پڑ گئے آواز آئے سیلاب آیا کتنے جانور بے گئے اس کے باوجود شکایت آئی ہے کہ جانور کم پڑ گئے اونچی تو یہ کتنا بڑا پیغام ہے ذرا اس پہ توجہ دیں وہ جانور وہ قوم جو اللہ کے نام پر کٹتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی وہ قوم جو اللہ کے نام پر کٹتی ہے کبھی ختم دوسرے جانوروں کے حالانکہ بقری کے بچے کتنے ہوں گے ایک یا دو سال میں کبھی دو دے دیتی ہے یا ایک بچہ مگر ختم نہیں دوسرے جانور دس دس بچے دیتے ہیں وہ نظر آتے ہیں کہیں اتنے تو یہ پیغام ہے اپنے اندر جذبہ لاؤ جان کی حفاظت ضرور بہت کریں آپ لیکن جب اللہ کی راہ میں گھر گھر گھرہ